نیرو زولجیکل پارک کے آٹھ ببر کورونا سے متاثر ہو گئے تھے جو اب سہتیاب ہو رہے ہیں تاہم انہیں سہت کے اعتبار سے خطرات لاحق ہیں کیونکہ زون سے متصل میرارم طلاب کا آلودہ پانی نالے کے ذریعے گزرتا ہے یہاں یہ تذکرہ ضروری ہے کہ اپریل کے آخری ہفتے میں زون میں سفاری پارک کے آٹھ ببر کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہو گئے تھے ملک بھر میں جنگلی جانوروں کی کوویڈ سے متاثر ہونے کا یہ پہلا واقعہ تھا اگرچہ سفاری پارک کے علاقے میں جانوروں کو مرتن کے سر یہ صاف پینے کا پانی مہیا کیا جاتا ہے پھر بھی اکثر وہ اوقات ان کی انکلوشر سے ہو کر نالے کے سر یہ میرارم طلاب کے آلودہ پانی کو بھی پیتے ہیں اس سے ان کی زہد پر مزیر اثرات مرتب ہوتے ہیں زون کے ڈاریکٹر ڈاکٹر سودانند کو کرتی نے بتایا کہ ہم ببر شیروں کو وہی عدویات دے رہے ہیں جو عام طور پر لوگ اپنے پارتو جانوروں کو دیتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میرارم طلاب کا پانی انتہائی آلودہ ہوتا ہے جس میں سیوریج کے پانی کے علاوہ سنتی فضلات بھی ہوتے ہیں اس لئے کم از کم دو ہفتوں میں ایک مرتبہ دوا دی جاتی ہے انہوں نے بتایا کہ زون کے دیگر انکلوشر کے مقابل سفاری پارک میں ببر شیروں کو دوا دینے کی مدد زیادہ ہے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال شہر میں شدید بارش کے نتیجے میں میرارم طلاب کا پانی زون میں بھی داخل ہو گیا تھا اس موقع پر سفاری پارک کے علاقے کے قریب بھاری مقدار میں پانی جمع ہو گیا تھا زون کے عدداروں کی جانب سے اس ہاؤس کے پانی کو محفوظ رکھنے اور اس کے میرار کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی